ہیلو بچوں تو آج ہم آپ کو بللو اور سینٹائزر کے کہانی سناتے ہیں بللو بھالو اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ خوشی سے کھیلتا رہتا ان کے ساتھ پڑھائی کاتا اور خوشی سے اپنا جیون بیتیت کر رہا تھا دیرے دیرے دن گزرتے گئے ایک بار کی بات ہے پوری دنیا ایک وائرس کی چپیٹ میں آگئی اس وائرس کا نام کرونا وائرس تھا اس وائرس کی وجہ سے سبھی لوگ مو پر ماس لگانے لگے اور سینٹائزر کا استعمال کرنے لگے جس سے کہ وہ وائرس سے بچ سکے لیکن بللو بھالو کو بلکل بھی یہ بات سمند میں نہیں آتی تھی جب بھی وہ اسکول جاتا تھا تب وہ بینہ ہاتھ دھلے اپنا لنچ کرنے لگتا تھا جبکہ اس کے سبھی دوست اس کو سلاح دیتے تھے کی سینٹائزر کا استعمال کرے یا پھر سابن سے ساف ساف ہاتھ دھلے ایک بار کی بات ہے بللو سکول میں کھانا کھایا بینہ ہاتھ دھلے ہوئے اور شام کو جب وہ گھر گیا تو وہ بری طرح سے بیمار پڑ گیا اور اس کے فیور آ گیا بللو کی ماں پریشان ہو گئی اور وہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دیا اور اس کو ایک ہفتے کے لئے اسکول سے چھٹی لینے کو بول دیا اسکول سے چھٹی لینے کے قارن بللو کا کام کافی پچھڑ گیا اور وہ بہت پریشان ہو گیا تب اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ میں آئی اور اس نے سینٹائزر کا استعمال شروع کیا تو بچوں ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے دھنیواد